امام مولا کائنات تمہیں ضرر نہ پہنچائے تو جب تم بوکے ہو جب تمہارا میتا خالی ہو تب کھاؤ اور جب کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑو اور جب کھانا شروع کرو تو اس کو اچھی طرح چباؤ یعنی اس کو اچھی طرح چیو کرو یعنی کھانے کو جو ہے وہ ایسے بھی ہے ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھانا آپ کو ہے تو کتنے دفعہ آپ کو ایک کھانے کو چوانا چاہیے تاکہ کھانا صحیح طرح آپ کے میدے کے اندر سلامتی سے اندر جائے اور مولا فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری بوک ختم نہ ہو کھانے سے دسترخان سے مت اٹھو یہ جو ہے وہ حضرت امام علی نے حضرت کمیل کو جو بہت ساری نصیتیں کیوں اس کے اندر ہے کہ اے کمیل اپنے شکم کو یعنی اپنے پیٹ کو جو ہے وہ خوراک سے پور مت کرو بلکہ اس میں پانی کی بھی جگہ رکھو یہ آگے بھی امام کی جو حدیثیں اس کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں اور تاکہ تم تندرست اور سالم رہ سکو خود بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ حدیثیں بہت ساری کھانے پینے کی جگہوں کے بارے میں کیا کیا چیزیں کھائی جائیں اس کے بارے میں بھی امام فرماتے ہیں پہلی چیز کیا ہے کہ جب آپ کو بھوک لگے تب آپ کھائیں اور جب تک بھوک ہے دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر کہ ایک تو جو بھی کچھ کھاؤ حلال کھاؤ حرام نہیں کھاؤ یہ دیکھیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ انسان جو چیز کھاتا ہے وہ اس کی باڈی میں مکس ہوتی ہے بلڈ میں مکس ہوتی ہے پھر انسان رییکٹ کرتا ہے کتنے علوہ کے بارے میں زندگیوں کے بارے میں ہے کہ ان کے ایک عالم میں اپنے بچے کی بہت تربیت کی لیکن کہیں کچھ مشکل آئی تو انہوں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ کیا ہم نے اس کی تربیت میں کودھائی کی تھی کیا ہم نے اس کو صحیح چیز نہیں کھلائی کوئی چیز آپ یاد کریں کہ کوئی ایسی چیز ہم نے اس کو کھلائی ہو جو حلال نہ ہو تو وہ کہتی ہے میں ایک جگہ کہیں فروٹس لینے گئی تھی تو وہاں پر صرف انار کو سوئی ڈال کر چکھا تھا بغیر اجازت کے یعنی وہ ایک ڈراؤ انار کا حرام ہو گیا تو ہم خدا نہ خاصتہ اپنی اولاد کو حرام تو نہیں دے رہے اللہ نہ کرے کیسا دے رہے بعض وقت کسی کا حق کھا کے کسی کے پیسے رکے کسی کو نقصان دے کر بعض وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اپنے گھر بنا رہے ہیں چیزیں بنا رہے ہیں لیکن یہی چیز کل ہماری اولاد کیلئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے تو ہم اس چیز کی طرف دیان دیں ہم جہاں کھا رہے ہیں جہاں بیٹھ رہے ہیں کیا وہاں کھانا حلال ہے کیا کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں شراب یا ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو ہمارے کھانوں پر چیزوں پر اثر کرتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جیزا نہیں ہوتا رہا کیوں کیونکہ اس کے ظاہری اثرات ہو سکتا ہے آپ کو ریفلیکشن نظر نہیں آئیں گے بٹ جو اس کا ایفیکٹ آپ کے سول کے اوپر پڑے گا انسان آج دل نہیں چاہتا انسان کا عبادت کرنے کو انسان آج اس کو دل نہیں چاہتا مثلا قرآن کی تلاوت کرنے کو یہ اچھی بات تو آپ غور کریں کہ ہم کھا کہہ رہے ہیں اور انسان اگر زیادہ کھا لے اور رات کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان زیادہ کھائے تو صبح عبادت میں اس سے اٹھا نہیں جاتا تو بہتر انسان رات کو روایات بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کو کم کھانا چاہیے اور کھانے سے پہلے روایات ہیں واش روم جانا ٹوائلٹ جانا کھانا اتنی دیر پہلے کھانا رات کو کہ کھانا آپ کا حضم ہو ورنہ روایات کی روشنی میں انسان کو ڈراؤنے ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو بعض وقت انسان سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیوں ہا رہے ہیں وہ اصل میں انسان کی اپنے شکم کی وجہ سے ہا رہے ہوتے ہیں امام فرماتے ہیں پہلی چیز میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جب تک بوک لگے نہ لگے نہیں کھاؤ اور جب تک بوک ہو کھانا کھاؤ دوسری چیز کہ حلال کھاؤ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا جو پیٹ ہے انسان کا جو شکم ہے ایک ایسا برطن ہے جسے اس نے جو ہے وہ بدترین یعنی چیزوں سے بری چیزوں سے جو ہے وہ پور کر دیا ہے